آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسس سے عبدالحسیب آپ کا تی جی ٹی ڈی ترپل ایس بی انوی ایس ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور اردو کے سب ہی کمپٹیٹیو ایزام کے لیے آپ کا اس کلاس میں خیر مغدم کرتا ہوں آئیے دوستو آج ہم لوگ اہم افسانہ نگار جیلانی بانوں کو پڑھیں گے اس سے پہلے ہم لوگوں نے سوہل عظم آبادی کو پڑھا تھا اور ان کے متعلق معروضی سوالات بھی حل کیے تھے تو دوستو آئیے ایک بریک کے بعد ہم لوگ جیلانی بانوں کو پڑھنا چاہ رہے ہیں آئیے تو جیلانی بانوں بہت ہی اہم ہیں آپ کے اردو عدب میں جیلانی بانوں کی ولادت جو ہے شعودہ جولائی انیس سو چھتیس کو بیدائیو میں ہوئی کہاں ہوئی بیدائیو شہر میں ان کے والد ہیں حیرت بیدائیونی کون ہے حیرت بیدائیونی جو اردو اور فارسی کے شاعر گزرے ہیں ان کا اصلی وطن جو ہے وہ حیدر آباد تھا جیلانی بانوں کا اصلی وطن حیدر آباد تھا لیکن جو ہے ان کی پیدائیش بیدائیو میں چودہ جولائی انیس سو چھتیس کو ہوئی تھی آئیے ان کا پہلا افثانہ جو ہے موم کی مریم ہے موم کی مریم جیلانی بانوں کا پہلا افثانہ ہے جو عدب لطیف میں انیس سو چوان میں شائع ہوا عدب لطیف جو رسالہ تھا اس میں کب شائع ہوا موم کی مریم انیس سو چوان میں یہ کیا ہے موم کی مریم تو جیلانی بانوں کا پہلا افثانہ ہے جیلانی بانوں کی پیدائش کب ہوئی چودہ جولائی انیس سو چھتیس کو بیدائیو میں ان کے والدیں محترم ہیں حیرت بیدائیونی اب آئیے نیشن نئی عورت کے نام سے شائع ہوا اس میں کل پندرہ افثانے ہیں یعنی جو روشنی کے منار ان کا جو پہلا افثانوی مجموعہ ہے اس کا جو ہے نام بدل کر کے انیس سو اٹھاون میں کس نام کے ساتھ اس کا اشارت ہوئی تو نئی عورت کے نام سے یعنی ان کے روشنی کا منار جو ان کا پہلا افثانوی مجموعہ ہے اس کو جب دوبارہ شائع کیا گیا تو نام کو چینج کر کے بدل کر کے تبدیل کر کے کیا رکھا گیا نئی عورت اور اس میں کتنے افثانے ہیں کل پندرہ افثانے ہیں پہلا افثانہ آپ کے سامنے ہے تین لکیریں دوسرا موم کی مریم پھر ہے ڈریم لینڈ چوتھا ہے مٹی کی گڑیا پانچوہ دیو داسی اگلا ہے بھمر اور چراغ ساتوہ ہے پنچوں کی رائے اور آٹھوہ ہے فسلے گل جو یاد آئی نوہ ہے چھٹکارہ دسوہ ہے بہاروں کے بیچ اور اگلا ہے ایک انار اس کے بعد آپ کی باریاتی افثانے کی چھمیا کی اس کے بعد ہے نئی عورت نئی عورت کے نام سے ہی یہ دوبارہ 1958 میں روشنی کا منار جو ہے یہ اس نام سے شائع ہوا تھا آگ اور پھول تلچھٹ اور یہ روشنی کے منار تو یہ دیکھئے ان کا پہلا افثانوی مجموعہ اکاؤنس ہے روشنی کا منار اور روشنی کا منار جو ہے یہ دوبارہ جب شائع ہوا تو اس کا نام کیا رکھا گیا ہے نئی عورت نئی عورت ان کا افثانہ بھی ہے اور افثانوی مجموعہ بھی ہے اس کے بعد باری آتی ہے ان کے دوسرے افثانوی مجموعے نیروان کی اس کو آپ ہندی میں نیروان کہتے ہیں تو اردو میں کیا کہیں گے نیروان یہ 1963 میں شائع ہوا تھا یہ مجموعہ جو ہے چودہ افثانوں پر مشتمل ہے اس میں کتنے افثانے ہیں چودہ چلی اس کے بعد ہے اگلا افثانوی مجموعہ ان کا پرائیہ گھر ہے جیلانی بانوں کا اگلا افثانوی مجموعہ ہے پرائیہ گھر یہ 1989 میں شائع ہوا کب 1989 میں اس میں 21 افثانے ہیں 21 افثانے ہیں کون کون پرائیہ گھر ہے کلچر ایکیڈمی ہے بند دروازہ ہے اسکوٹر والا ہے اور بہار کا آخری گلاب بے مسرف ہاتھ اے دل اے دل سنہرا ہرن ایک دن کیا ہوا ہاشٹا لائف بہت ہی اہم ہے اجنبی چہرے ینکما دوربین بھائر میں کے سر چابی کھو گئی سونا آگن میں اور میرا خدا اس کے بعد باری آتی ہے ادو سترہ میں نمبر پر ہے اور اس کے بعد ہے تماشا تماشا کو بھی یاد رکھنا ہے تماشا کس کا افثانہ ہے تو چیلانی بانو کا ہے اور پھر ہے میں ویسے تو اس میں اکیس افثانے ہیں لیکن جو اہم افثانے تھے اس میں سے انیس آپ کے سامنے ہیں اس میں سے سونا آگن تماشا اور بہار کا آخری گلاب پرائیہ گھر کلچر ایکیڈمی اسکوٹر والا اور میں اور میرا خدا یہ اہم ہے بہت ہی آئیے روز کا قصہ فسانوں کا انتخاب ہے یہ بھی جیلانی بانو کے افثانوں کا انتخاب ہے روز کا قصہ یہ کون حسا کے نام سے بھی شائع ہوا روز کا قصہ جو ہے ان کے افثانوں کا انتخاب ہے اور اس کو جو ہے کون حسا کے نام سے بھی شائع کیا گیا تریعاق تریعاق جو ہے یہ جیلانی بانو کا کلیات ہے اس کلیات میں سڑھ سٹھ افثانیں شامل ہیں ٹھیک ہے اگلا سچ کے سیوہ انیس سو ستانہ میں شائع ہوا اس میں روز کا قصہ کے افسانے ہیں روز کے قصہ کیا ہے ان کا افسانوں کا انتخاب ہے کونہسا کے نام سے شائع ہوا تو سچ کے سیوہ جو ان کا ہے مجموعہ یہ انیس سو ستانبے میں شائع ہوا اس میں کیا ہے روز کا جو قصہ افسانوں کا انتخاب ہے اس میں بھی ان کے یہ افسانے موجود ہیں جو روز کا قصہ میں شامل ہیں یقین کے آگے گمان کے پیچھے اب انصاف ہونے والا ہے اور جوائے مجرم یہ سب جو ہے چیلانی بانوں کے افسانے ہیں جو سچ کے سیوہ میں شامل ہیں اور دیکھئے قبل از مرگ بیان قبل کے معنی ہوتا پہلے از مانے سے مر کے معنی موت بیان قبل از مرگ بیان اگلا ہے آگہی آگہی کے معنی ہوتا اطلاع اور خبرداری ابن مریم یہ بھی جیلانی بانوں کا افسانہ ہے ریل کی پٹریوں پر پڑی ہوئی کہانی یہ بھی جیلانی بانوں کا افسانہ ہے اپنے مرنے کا دکھ اور گد گد تو بہت ہی اہم ہے یہ افسانہ جیلانی بانوں کا روز کا قصہ اشٹرے میں سلکتا ہوا سگریٹ اش کہتے ہیں آپ راک کو کہتے ہیں اشٹرے یعنی جس میں جو ہے اوشٹرے کو کہتے ہیں جس میں جو ہے سگریٹ کے جو ہے راک کو آدمی رکھتا ہے تاک میں رکھی ہوئی گڑیا یہ بھی جیلانی بانوں کا افسانہ ہے یہ کون ہسا یہ بھی نیک افسانہ ہے پری میچور بچے پری میچور بچے زل سبحانی یہ سب جو ہے جیلانی بانوں کے افسانے ہے ٹھیک ہے اگلا ہے عجائب گھر میں ایک دن لیئر روم میں ایک دن لیئر روم میں سچ کے سوا کھیل کا تماشائی سب کے سب جو ہیں افسانہ ہے کس کے جیلانی بانوں کے یہ ان کا جو ہے سچ کے سوا جو انیس سو ستانبے میں شائع ہوا تھا اسی میں جو ہے یہ سب افسانے شامل ہیں بات فولوں کی یہ بھی ان کا افسان بھی مجموعہ ہے جو دو ہزار ایک میں شائع ہوا اس میں بیس افسانے ہیں کتنے افسانے ہیں بیس افسانے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں سوکھی ریت بات فولوں کی سوکھی ریت بات فولوں کی ایک پوری دشتے کربلا سے دور دشت کے معنی ہوتا جنگل اور اسپیسی مین بواکس اسپیسیمن بواکس پانچوہ افسانہ ہے ملزم یہ بھی یاد رکھنا ہے ملزم کس کا افسانہ ہے تو جیلانی بانوں کا ہے ساتوہ ہے مجھے توڑ دو بھاؤں 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 یہ آٹھوہ افسانہ ہے نظر نہ آنے والے لوگ جیلانی بانوں کا افسانہ ہے لٹیرا یہ بھی جو ہے انہی کا افسانہ ہے جو بات فولوں کے افسانیوی مجموعہ میں شامل ہے پھر میں پیدا ہوں گی یہ بھی جیلانی بانوں کا ہے بھاگو بھاگو یہ بھی انہی کا افسانہ ہے پرامس پرامس کے معنی ہوتا وعدہ تو پرامس کس کا افسانہ ہے جیلانی بانوں کا آؤٹ آف فوکس کس کا افسانہ ہے جیلانی بانوں کا کہاں شامل ہے بات فولوں کی جو ان کا افسانیوی مجموعہ اسی میں شامل ہے وہ آ رہا ہے یہ بھی افسانہ ہے پتھر کا شہزادہ یہ بھی جو ہے افسانہ ہے جیلانی بانو کا کتوں سے خبردار خالی سراخی مشعل جان گڑیا کا گھر مشعل جان یہ افسانہ ہے کس کا جیلانی بانو کا اور غزل جو ہے وہ ان کا نہیں ہے غزل کا بھی نام ہے غزل کے مجموعے کا بھی مشعل جان آپ کو کمنٹ میں کرنا کہ مشعل جان کس کے غزلوں کا مجموعہ ہے وہ آپ کمنٹ میں بتائیں گے اس کو ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں اگلا ہے راستہ بند ہے یہ بھی ان کا افسانہ بھی مجموعہ ہے اس میں افسانے ہیں کن کن کے معنی ہو جا اب باس نے کہا ایک دوست کی ضرورت درشن کب دوگے کس کا افسانہ ہے جیلانی بانو کا گلے نغمہ یہ بھی ان کا افسانہ ہے اور آپ جانتے ہیں گلے نغمہ جو ہے ایک مجموعہ ہے شیروں کا اشعار کا وہ کس کا ہے فراق گورکپوری کا ہے جس پر ان کو گیاں پوٹ ایوارڈ ملا تھا انیس سو انہتر میں ایک شوٹنگ اسکریپٹ یہ کس کا افسانہ ہے جیلانی بانو کا یہ شہر بکاؤ ہے اسے کس نے مارا جنت کی تلاش موت کے بیچ کیا ٹوٹ گیا بھاگو بھاگو یہ سب جو ہے کس کے افسانے ہیں جیلانی بانو کا آپ کا سواگت پردہ گرتا ہے ہے منتری جی ہے منتری جی یہ بھی افسانہ ہے جیلانی بانو کا اس کے بعد پندرہوہ افسانہ ہے کل رات ہمارے گھر میرزہ غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے یہ بھی جو ہے جیلانی بانو کا افسانہ ہے اور راستہ بند ہے جو افسانی مجموعہ ہے اسی میں یہ شامل ہے اب آئیے کچھ اہم چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں دور کی آوازیں جیلانی بانو کی خطوط کا انتخاب ہے دور کی آوازیں یہ بہت ہی اہم ہے اس کو یاد رکھئے گا یہ کیا ہے بہت ہی اہم ہے بی بی آئی ہے ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جگنو اور ستارے انیس سو 65 میں یہ شائع ہوا یہ ناویلڈ کا مجموعہ ہے اور اس میں تین ناویلڈ ہیں جگنو اور ستارے کس کے ناویلڈ کا مجموعہ ہے جیلانی بانو کا اور اس میں کتنے ناویلڈ ہیں تین ناویلڈ ہیں کون کون دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پر دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پر جگنو اور ستارے اور رات یہ تین جو ہے ناویلڈ ہیں کس کے ہیں جیلانی بانو کے ہیں اور ان کے جو ہے ناویلڈ کا مجموعہ جو ہے جگنوں اور ستارے اسی میں شامل ہے نغمے کا سفر یہ بھی ان کے جو ہے ناویلڈ کا مجموعہ ہے اس میں چار ناویلڈ شامل ہیں کون کون اکیلا پتھر کا جگر کیمیا دل نغمے کا سفر تو آپ نے ان کے افسانوں کو جانا اور ان کے دو ناویلڈ کی مجموعہ کو جانا جگنوں اور ستارے اور نغمے کا سفر جگنوں اور ستارے میں تین ناویلڈ دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پر جگنو اور ستارے اور رات شامل ہے نغمی کا سفر میں اکیلا پتھر کا جگر کیمیائی دل اور نغمی کا سفر شامل ہے اب آئیے ان کی ناویل دیکھتے ہیں بہت ہی اہم ہیں ان کی دو ناویل بہت ہی اہم ہیں ایوان غزل یہ ناویل 1976 میں شائع ہوا اس کو تو جلانی بانوگ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کبھی نہیں بھولیں گے آئیوان غزل گجراتی ہندی انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا کب شائع ہوا آئیوان غزل 1976 میں اگلا ناویل جو ان کا بہت ہی اہم ہے بارش سنگ ہے یہ 1984 میں شائع ہوا ٹھیک ہے آئیوان غزل کب شائع ہوا 1976 میں بارش سنگ کب شائع ہوا 1984 میں اس کے بعد نرسیا کی بواڑی ٹی وی پلے منزلیں پیار کی ٹی وی سیریز یہ سب ان کے ناویل ہیں تو آئیوان غزل بارش سنگ آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے ان کے ناویلوں میں نغمے کا سفر اور جگنو اور ستارے ان کے ناویلٹ کے مجموعے ہیں جگنو اور ستارے میں تین ناویلٹ ہیں دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پر جگنو اور ستارے اور رات اور نغمے کے سفر میں چار ناویلٹ ہیں اکیلا پتھر کا جگر کیمیہ دل نغمے کا سفر اور بہت ہی اہم ناویلوں میں ان کا کیا ہے آئیوان غزل 1976 بارش سنگ 1984 تو دوستو آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل احمد اردو کلاسس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرواتی جئے اور مزید ویڈیو کے لیے بل آئیکن کو بھی آپ ٹچ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے تب ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ